سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہم بھول زقن پھول بدن پھول سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہم بھول زقن پھول بدن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بھول اس غن جائے دل کو پیتو ایمان ہو کے بھول اشارہ اس غن جائے دل کو پیتو ایمان ہو کے بھول سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دل کو پھول مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دل کو پھول سب پھول در پھول زبر سب پھول در پھول نشبی دیکھیں نشبی دیکھیں نشبی دیکھیں نشبی بندہ جب آجیز آجا جائے آجیز اب الفاظ ہی دیکھیں کیسے بتاؤں کیسے تعریف کروں کیسے اعصاب پیام کروں جب بندہ آجیز آجاتا نا آجیز پھر کہتا ہے کل دندان و لبو زلف و روخ شاگہ کے فیدائیں حضور کی مبارک دانت حضور کی مبارک ہوت حضور کی مبارک ذلفیں حضور کی مبارک چہرہ دندان و لبو زلف و روخ شاگہ کے فیدائیں کون ہے در عدل لا عالی عمل مشک خطر بھول ہے در عدل لا عالی عمل مشک خطر بھول سلسان زمد کو سلان اللہ ہم تو محفل کے بند ہیں ہم تو سارا سال محفلے کرتے ہیں تو ہم تو ہمیں تو پھول کبھی گنوں کے ہار پیشی جاتے ہیں کبھی ہمارے سامنے پھول رکھے ہوتے ہیں جسے ابھی رکھے ہوئے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھول جسے ہم نے بڑے ہوتے ہیں ایسے تازہ ہوتے ہیں آہا ایسے تازہ ہوتے ہیں ایسی بینی بینی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتی ہے اور بڑے تازہ بڑے بڑے سے بڑے دیدہ زیب آنکھوں کو بھن لگتے ہیں ہوتا نہیں ہوتاisin ہوتا نا ہو سکتا ہیں آل عادت کے سامنے بھی کبھی ایسے بھولا دئی ہوں اچھا آپ نے سننے پاوڈر غازہ غازہ کہتے ہیں پاوڈر صفوف وہ جو سفیت سفیت کرنے لگاتے ہیں مو کو مو بلگاتے ہیں سفیت کرنے کے لیے پاوڈر اس کو کہتے ہیں غازہ کیا کہتے ہیں اس کو عالی حضرت کو سامنے آئے ہیں تو عالی حضرت نے کہا ہوگا کیا آزملا گرد مدینہ کا کہتے ہیں کیا مدینہ شریف کی خاک کا پاوڈر لگا لیا ہے کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا کہتے ہیں آج نکھرے ہوئے جو بن پے قیامت کی فبر نکھرے ہوئے جو بن پے قیامت کی فبر کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا کہتے ہیں آج نکھرے ہوئے جو بن پے جو قیامت کی فبر بھول لب لدن بھول زمان بھول بدن پھول سرسا بقدم بیٹن سلطان زمان پھول ایک وقت تھا ایک رسم ہوتی تھی اب تو رسم نظر نہیں آتا پہلے کے وقت میں ہوتی تھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سویم کے دن ایک رسم ہوتی تھی اس کا نام تھا پھول اٹھانا کیا نام تھا اس کا پھول اٹھانا اور ہم رسم ایسی ہوتی تھی کہ پھول پڑے ہوتے ہیں سامنے اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے ہر کوئی سورے فاتحہ پڑھتا ایک دفعہ اور ایک پھول پڑھتا سورے فاتحہ پڑھتا ایک پھول پڑھتا اس طرح وہ پڑھتے رہتے تھے اور جو پڑھا جاتا تھا اس کا سواب مردوں کو پیش کر دیتے تھے تو یہ رسم بھی پھول اٹھانا آج دنیا میں کئی لوگ ہمارے دوست احباب رشتے دار چہیتے رخصت ہو گئے کون اس کو کتنا یاد کرتا ہے شروع شروع میں ہوتا ہے بڑا یاد آتا ہے آہستہ 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 پھر پتہ یہ گیا ہو گیا ہوتا ہے نا ایسا پھر دو 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 سال پانچ پانچ سال گزر جاتے ہیں قبر پہ نہیں آتا لوگ اور کبھی دیکھا کسی کے لیے کہ اسے اچانک یاد آئی اور رو رو کے رو رو کے گریہ کر کے کہ یا اللہ بخش دے کون کرتا ہے آل عادت کیا سنو امام کہتے ہیں کہ ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کون آئے ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کون آئے بے کس کے اُٹھائے تیری رحمت کے بھر بھول بے کس کے اُٹھائے تیری رحمت کے بھر بھول اور آپ لوگوں کو بھی یہ مشاہدہ ہوا ہوگا یقیناً ہوا ہوگا ہمیں تو ہوا مئیتیں جب لے کے چلتے ہیں نا اپنے کاندھوں پہ شانوں پہ تو کچھ مئیتیں ایسی بھاری ہو جاتی ہیں کہ بندہ اُٹھا کر چلنا ہاں ہوتا ہے تو اس کا دل سے اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی جلدی آ کر لے لے ہوتا ہے نا اور کچھ مئیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کچھ اُٹھائے نہیں اور دل کرتا ہے بس چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں ہوتا ہے نا کہتے ہیں گناہگار کی مئیت بھاری ہو جاتی ہے اور نیکوکار کی مئیت پھول کی طرح نکی ہو جاتی ہے تو عالی عزت انکساری آج ہی دیکھیں آج ہم عالی عزت عالی عزت کر رہے ہیں ایسی ہی نہیں کر رہے ہیں عالی عزت نے یہ آج ہی کی انکساری کی امام کہتے ہیں کہ حضور جب میں جڑے جاؤں گنیاں سے اور میری مئیت دیکھ کر میرے احباب تو چلیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی بوچ کی وجہ سے ان کے کندے جو آنا شرمندہ ہو جاتی ہے خجل خجل ہو جاتی ہے حضور کرم کیجئے گا ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ اللہ میری ناش کر اے جان چمندہ اللہ میری ناش کر اے جان چمندہ پھول لب پھول دھول زمان پھول بدہ پھول بیتے آپ کی کیا شان ہے آرادت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کروں کی کیا بات رضا اس چمنستان کروں کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دھول زقن پھول بدہ لب پھول